موسیقی گارنٹی چاہتے ہیں اور تینوں کو شکانوں کو رد کرانا چاہتے ہیں تو دکھنے میں تو یہ اتنا سا ہی ایک چیز لگتی ہے لیکن جو سوال ہے اس کے پیچھے کہ اندولن میں اتنا وقت کیوں لگا اندولن اب لمبا کیوں کھچ رہا ہے باتچیت کے تقال نتیجے کیوں نہیں بھیل پا رہے ہیں تو اس کا جواب تلاسنے کے لیے اندولن کے بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھنا پڑے گا کوئی بھی اندولن ہو وہ ایک دن میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی اندولن کے جو پرینام ہوتے ہیں وہ چوبیس گھنٹوں میں نہیں آ سکتے ہیں اس لیے اندولن میں جب دونوں پاکس باتچیت کی ٹیبل پہ پہنچ جاتے ہیں جب باتچیت شروع ہو جاتی ہے تو پھر کھینستان چلتی ہے اور اس کھینستان میں وقت لگتا ہے کیونکہ جو پاکس ستہ پرسیسان میں بیٹھا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم پہ منایا جائے اور جو لوگ اپنے حقوں کے لیے کچھ مانگوں کے لیے سرکار کے ساتھ باتچیت کر رہے ہوتے ہیں ان کی یہ پوری کوشش رہتی ہے کہ جیادہ سے جیادہ کتنا حاصل کیا جائے اس لیے باتچیت میں وقت لگ رہا ہے وہ سکتا ہے کہ پانس کو بھی ایک انکلوج میں نہ پہنچے تو اور کچھ سیٹنگ بھی کرنی پڑ سکتی ہیں حالانکہ دلی کی ناک جس طریقے سے بند ہیں اور دلی کے جو کتھی تروپ سے بدھی جیوی ورک کے جو لوگ جیسے تڑپ وہ سوسل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ جلدی ہی کسی نتیجے پہ یہ آندولن بہنچنے والا ہے لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں جیسے یہ سمیں کیوں لگتا ہے اور اس آندولن سے ہماری پیڈی کیا سیکھ رہی ہے یوہ کیا سیکھ رہے ہیں اس کا ادھان میں خود آپ کو ایک اپنے انبھاؤ سے بتاتا ہوں کہ چوٹالہ سرکار کے دوران کماری اکشتر جو میرا پیترک گاؤں ہے ہم نے قریبا چہ سو سات سو گاؤں نے مل کر ایک بڑا آندولن کھڑا کیا تھا اور اس آندولن کی جو روپ ریکھا تھی اس کی جو سروات تھی بہت چھوٹے روپ میں ہوئی تھی ہمارے یوہ منڈل کافی سکریے تھا اور کافی مہتی بھومی کا سماز کے جو ایک اوورال ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہم لوگ نبھانے کی کوشش کر رہے تھے میں ان میں سب سے چھوٹا تھا تو جب پانی کی قلت کھیتوں میں ہمارے کھیت بلکل سکھے کھیت ہوتے تھے اور پینے کے پانے کا بھی لمبا لمبا سنکر چلتا تھا گاؤں سے کینٹر بھر بھر کے ایسی ایکسین کے دروازے پہ جاتی تھی پھر جا کے کہیں پانی آتا تھا ایک بہتی لمبی میں نے بھی اپنی ماں کے ساتھ مل کے میری ماں دو دو تین تین کلومیٹر دور سے پانی لاتے تھی ہم بھی سائیکلوں پہ پانی دھوتے تھے تو اکثر میرے من میں یہ سوال اٹھتا تھا کی کیا سرکار کی یہ جمعیداری نہیں بنتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں پینے کے پانی کا بندوبست وہ کرے لیکن بہت چھوٹا تھا اور نوی دسویں میں ہی میں پڑھ رہا تھا اس سمیں تو یہ سوال کئی گھوم کے ہی رہ جاتا تھا اس کے بعد میرے یوہ منڈل کے جو ساتھی تھے ان لوگوں نے دھرنے پر دستن کرنے سروع کیے تب سرکار اور جو جلاستر کے عدیقاری تھے ان کو لگتا تھا کی ایک گاؤں کے تھوڑے سی یوہ آہیں کچھ فرق نہیں پڑتا پھر تھوڑا جام لگانا شروع کیا پھر ان کو وہاں بلانا شروع کیا پھر ہمارا جو سات باس کشتر ہے اس کے لوگ ساتھ آگئے پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ سینکڑوں گاؤں کا سمرتن کماری کشتر کے پانی کے اندولن کو ملا اور اتنا ملا کی چوٹالہ سرکار ہل گئی پوری طریقے سے اندولن میں اندولن کی جو پرنیتی تھی اس میں ہمیں آسواسن ملے لیکن پانی ملنے میں کافی لمبا سمیں اس کے بعد بھی لگا اور اس اندولن کو ہمارے کشتر کے لوگوں نے لگاتار چلائے رکھا جو جس طریقے سے آپ ابھی دلی میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سبجی بن رہی ہے کہیں سے دودھ آ رہا ہے اسی طریقے کا ٹریننگ سیسن ہمارے بھی وہاں پہ چلے تھے ہر یو آ کی ڈیوٹی لگی ہوتے تھے کہ کیسے جام کو مینٹین کر کے رکھنا ہے کیسے جام میں فسے لوگوں کے ساتھ کسی پرکار کی دکت نہ ہو اس طرح کے سارے کام ہم نے اس دوران سیکھے تھے تو جب میں اب دلی کسانوں کے بیٹھ جاتا ہوں تو ایک طریقے سے بچپن یاد آتا ہے کہ کیسے جو یو آ یہاں پہنچے ہوئے ہیں پنجاب کے وہ کیسی کیسی کس طرح کی سیکھ یہاں سے لے کے جائیں گے اور بھویسے میں اپنے ادھیکاروں کے لیے پنجاب کے لوگ ہریانہ کے لوگ جو جو اندولن میں سامل ہیں جو یو آ ہیں خاص کر وہ کیا سیکھ اس اندولن سے لیں گے میں اس کا کچھ سے انمان لگاتا ہوں آج ہمارے گاؤں میں پانی کے پانی پینے کے پانی کی کوئی قلت نہیں ہے اور کافی حد تک ہمارے ایریا میں سنچائی کے جو سادن ہے اس کی سمسچہ بھی قریب قریب حل ہو چکی ہے کچھ ریگستانی جو ٹبے ہیں ہمارے ان کو چھوڑ کے لیکن آج کے جو یو آ ہیں آج کے جو دور کے جو ابھی جن لوگوں نے ہمارے یوت کلپ کی کمان سمالی ہے یا تھوڑے سے اور اس کے بعد کے جو بچے ہیں ان لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس اندولن جو آج جو سویدھائیں ان کے پاس ہے اس کو لانے میں کتنے ہزاروں لوگوں کا بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان میں اہنکار ایک سبھاویک پرکریہ ہے آجاتا ہے لیکن سرکار کوئی بھی ہو کسی بھی پارٹی کی ہو اس کا جو پراتھمی قدس سے ہے وہ ہوتا ہے جنتہ کے ہت میں کام کرنا کوئی بھی نیتہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کو گالیاں دیں اور وہ لوگوں کے ہت میں کام نہ کریں یا وہ ایک چناؤ جیتنے کے بعد ہار جائے سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ جیتے ہیں اس لئے وہ کچھ گوشنائے کرتے ہیں کچھ گوشنائے کو لاغو کرواتے ہیں موڈی جی کی جو سرکار ہے وہ چھ سال پرانی پچھلا ٹرم انہوں نے پڑے شاندار طریقے سے نکالا ہے سید اسی جو شاندار طریقہ تھا اسی وجہ سے جو تین جو کشی بل تھے جن پہ کافی ویپک چرچہ سنصد میں ہونی چاہیئے تھی وہاں پہ وہ چرچہ اس لئے نہیں ہو پائی کیونکہ یہ ایک تو بہومت کی سرکار ہے بہت بہومت ہے اور جب ویپکس کمجور ہوتا ہے تو ستہ پکس میں اور زیادہ طاقت آ جاتی ہے اور ستہ پکس بہت طاقت کے ساتھ کام کرتا ہے اس لئے ان بلوں کو تو بینا چرچہ کے پاس کرا لیا ہے لیکن جو جنمت ہے جو جن کا بل ہے اس سے اس سرکار کا چھ سال میں اگر دیکھا جائے طریقے سے تو پہلی بار ہی سامنا ہوا ہے تو یہ سرکار کے لئے بھی انبھاؤ کرنے کی چیز ہے اور سرکار کے لئے بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ جنتہ جو اصلیت میں جو کانون ہے وہ جنتہ لاغو کرتی ہے ستہ وہ چیزیں لاغو نہیں کرتی ہیں تو اندولن میں وقت لگنے کا سب سے بڑا کارنی ہے کہ سرکار کو یہاں پہ جھکنا ہے اور سرکار طاقتور ہوتی ہے کوئی بھی طاقتور آدمی کسی پہلوان کو آپ کہو گے کہ بھائی توڑا جھک تو نہیں جھکے گا طاقت ہوتی ہے طاقت کا اپنے آپ میں ایک بڑا دمب سامل ہوتا ہے تو یہاں پہ سرکار کو جھکنا ہے آپ دیکھئے کہ پورا جو باتچیت کی مونیٹرنگ ہے وہ امیت شاہ جی ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور امیت شاہ جی بھی ڈائریکٹ نریندر مودی جی کو پل پل کی ریپورٹ دے رہے ہوں گے لیکن وہ دونوں کسی بھی طریقے سے اس میں سامنے اس لئے نہیں آئے کیونکہ جھکنے کی جو جمہداری ہے وہ نریندر سنگھ تومر جو کشی منتری ہیں ان کے کندوں پہ ڈالی گئی ہے کہ اگر جھکنا بھی پڑے تو یہ جو تین منتری ہیں بیوزگویل جی اور تومر جی یہی جھک جائیں لیکن ultimately جھکنا تو سرکار کو ہے اور اس کے پیچھے جو طاقت ہے اس کے پیچھے جو چیزیں چل رہی ہیں کہ پیچھے جو انوبھو ہریانہ کے پنجاب کے کسان لے رہے ہیں جو خاص کر جو ویسے صرف سے جو یوت وہاں پہ پہ پہنچا ہے وہ ایک بہت بڑے سبق لے کے اس اندولن سے جائے گا اور بھویسے میں ایک اچھا ادھیکار مانگنے والا یوت ہمارا کیار ہوگا اسی دوران دو تین چیزیں اور میں اوبجور کر پایا ہوں جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے کافی قسم کے نیتہ وہاں پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اور جن کا کام ہے کسی بھی طریقے سے ہجول فلول پت کر کے ہر گاؤں میں ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کی ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جس سے ان باتوں کو ہائپ ملتی ہے اور وہ چرچت بھی ہو جاتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی ویکتی کا طروپ سے کی گئی چیٹا کسی اچھی نہیں ہوتی تو جو سوسل میڈیا کے سوسیل میڈیا وہاں پہ ہیں کیونکہ یہ جو پوری لڑائی ہے اگر کسان ورشید سرکار کی جائے تو یہ لڑائی گراؤنڈ میڈیا جو سوسل میڈیا جس کو کہتے ہیں اس کے اور جو نیشنل میڈیا ہے اس کے بیچ میں بھی ہو رہی ہے یہ لڑائی تو جو سوسل میڈیا کے بھائی ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انعوشک بات کرنے لوگوں کو اس اندولن میں آگے نہ کریں کیونکہ جو لاکھوں لوگ سنگھرس کر رہے ہیں ان کی چھوی خراب ہوتی ہے کوئی منتری کسی کے پاؤں پہ کسی گردن پہ پاؤں نہیں رکھا جا سکتا ہے یہ کہنے میں اچھا لگتا ہے کوئی کہ رہا ہے میں ہاتھ کٹ دوں گا یہ کہنے میں یہ چیز اچھی لگتی ہیں لیکن اس سے ماحول خراب ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو ہائپ دینا بند کریں کیونکہ ہے تو اس طرح کی چھوڑ کے ہمیں تھوڑا اور بودھک طریقے سے جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں بودھک کا مقابلہ بودھک طریقے سے ہوگا بس سچائی کی جیت ہوتی ہے کسی اندولر میں ابھی تک میڈیا سے مدد سرکار لے سکتی تھی وہ ان کو نہیں مل پائی ہے بلکل بھی فیلور ہو رہے ہیں اور ان کو یہ سوچ نا چاہیے رن نیتی روپ سے کہ وہ اتنے بڑے بڑے چہرے ان کے پاس ہونے کے باوجود وہ پچھڑ کیوں گئے وہ جنتہ کو ان کسانوں کے خلاب کیوں نہیں کر پائے ہیں اس کا سب سے بڑا کارن میڈیا کو سمجھ نے کی ضرور ہے کہ ادھکان سی جنتہ بھارت کی گاؤں میں بستی ہے اور گاؤں میں بھی کسان ہیں سب کے سب ٹھیک ہے کہ کسی کے چار بچے ہیں دو بچے ایک سہر منوکری کرتا ہے لیکن ادھکان تو کسان کھیتی کے پیشے جڑے باتیں کرنے والوں کو آگے لائیں مت لائیں کو سس کریں ان کو پیچھے رکھ کیونکہ ہر طرح کے لوگ اندولن میں سکری ہو جاتے ہیں کچھ سماج تتہو بھی آ جاتے ہیں پھر ان کا ایک اگزامپل لے کے یہ ثابت کیا جاتا ہے جو ادھکان شورگ وہ سارا کسار ایسا ہے جب وہ سارا کسار ایسا نہیں ہوتا بہت مہنک کس اور گریب گروب وہاں پی آئی ہوئے ہیں ایسے کسان وہاں آئے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی پوری عمر کتی میں گجار دی لیکن اپنے لئے دھنکے دو چار جوڑی کپڑے بھی نہیں لے پائے ہیں اور اگر آپ اپنے بچوں کو وہاں لے جا سکیں بھلے ایک دن کے لئے روپ میں بھلے پکنک کے روپ میں سہی میں سہر کے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنا ڈر چھوڑ کر اپنے بچوں کا پریچک کسانوں سے کرائیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ بھنڈی جمین کے اندر نہیں ہوتی ہے پودے پلگتی ہے ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ جو سبجیاں ہم کھاتے ہیں دودھ ہم پیتے ہیں ان کو دھونے والے پھل سبجیوں کو اگانے والے لوگ دکھتے کس طرح ہیں ان کے ہاتھ کتنے خردرے ہوتے ہیں یہ سب دکھانے کے لیے سہر کے لوگ بھی اپنے بچوں کو جو جن چو کھیتی سے پریشت نہیں کھیتوں میں لے کر جائیں کسانوں کو لے کر جائیں کسان دلی دروازے پہ ہے کسان سے ملنے کا سنہرہ اوسر ہے کسان کی سمجھائیں جاننے کا اوسر ہے آپ اپنا ٹی وی بند کر کے جب ایک بار کسان کے پاس پہنچیں گے تب آپ پتہ لگے کہ وہاں کچھ نہیں تھا جہرہ آپ پھلایا جارہ تھا سچائی آپ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں جن لوگوں کو ترہ ترہ اوپناموں سے درے تک پہنچنے میں بھی وقت لگے گا دہری کے ساتھ انجار کریں دھرتی پتر اپنا حق لے کر رہیں شکریہ دوست